مشکل کہ اس گھڑی میں سپین کی پاکستانی کمیونٹی کو تنہا نہیں چھوڑیں گے ان خیالات کا اظہار سابق وفاقی وزیر چوہدری وجاہت حسین اور ایمینے چوہدری حسین علاہی نے پاکستان مسلم لیگوف سپین کے چیئرمن چوہدری محمد انتیاز لورا، صدر عبدالغفار مرحانہ اور جیف کارڈینیٹ ارنوید وڑائیٹ سے گفتگو کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی ہمارا حقیقی سرمایہ ہے پین سے تمام ڈیڈ بوڈیز پاکستان آنی چاہیے اور ان کو اپنے وطن میں دفن ہونا چاہیے پی آئی اے کی انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے اور اپنے ہم وطنوں کو سہولت دے انہوں نے کہا کہ چوہدری شجاہت حسین جب وزیراعظم تھے تو انہوں نے پی آئی اے کو ہدایات کی تھی کہ پاکستانیوں کی مئیتیں اپنے وطن میں فری لائے جائیں چنانچہ چوہدری شجاہت حسین کی ہدایات کے مطابق پی آئی اے اوورسیز پاکستانیوں کی مئیتیں بغیر قرائے کے پاکستان لا رہی ہے کرونا وارث کی وجہ سے پوری دنیا میں مشکلات بڑھ گئی ہیں پوری دنیا کا آپس میں فضائی رابطہ منقطع ہو گیا ہے اور سپین میں اوورسیز پاکستانیوں کی مئیتوں کی بہت بڑی تعداد پڑی ہوئی ہے یہی وقت ہے کہ پی آئی اے اوورسیز پاکستانیوں کی مدد کرے انہوں نے سفیر پاکستان عزتماب جناب خیام اکبر کو کونسلر جنرل عمران علی چوہدری کو بھی ہدایات کی کہ سپین میں فوت ہو جانے والوں کی مئیتیں پاکستان لانے کے لیے متاثرہ خاندانوں کی مدد کی جائے ازر عباس جذبہ نیوز بارسلونا امیگریشن اور تارکین وطن کی حبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں